اسلام علیکم عزیز ناؤس ورابر کتاب سے مخاطب ہے دو تین اہم تین خبریں ہیں لیکن اینکر ایمیران ریاض خان صاحب کو اٹھائے ہوئے انہیں غائب کیے ہوئے انہیں اغواہ کیے ہوئے ساٹھ دن گزر چکے ہیں یعنی ساٹھ دن ہو گئے ہیں پاکستانیوں نے ایک آواز نہیں سنی کہ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران ریاض خان ہوں یعنی آپ اندازہ لگئی ہے ایک کیسوی صدیق انفرمیشن کا دور ایک آواز ساٹھ دنوں سے غائب ہے یہ بات آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہوگی اور یہ سیاہ تاریخ گندی تاریخ ہمارا ہمیشہ سے پیچھا کرتی رہے گی ایک بڑی خبر یہ ہے کہ تمام طرح پولیٹیکل پارٹیز یہ جو ایلائنس تھا یہ جو کرن ارجن بنتے تھے ایک دوسرے کو نوالہ خود موں میں ڈالتے تھے ان کے درمیان جھڑ پہ شروع ہو گئی ہیں ایک دوسرے کا موں نوچنا شروع ہو گئے چونکہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو کھچڑی تیار کرنے تھی یہ تیار کر چکے ہیں اور اب کھچڑی کھانے کا ٹائم ہے کون کتنی کھائے گا کون پلیٹ میں کھائے گا کون دیکھچے میں کھائے گا کون لکھر بھاگے گا کون چمچ سے کھائے گا کون نوالہ موں میں لے گا یہ ان کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خان کو کورنر کر دیا ہے پی ٹی آئی کو ختم کر دیا ہے اب آؤں کو ڈرا دیا ہے اور جو ووٹ چھننا یہ چاہ رہی تھا یہ چھننے میں کالیاں ہو جائیں گے لیکن یہ شاید ایک چیز بھول رہے ہیں کہ کرکٹ ہو یا پھر پولٹکس ہو there is always a come back ہمیشہ come back ہو سکتا ہے اور کبھی بھی ہو سکتا ہے اور یہ چیز ابھی یہ understanding نہیں کر رہی لیکن بھرحل اس وقت ان کے درمیان شدید جڑپیں جاری ہیں ایک بلنڈر کیا ہے الیکشن کمیشنہ پاکستان اور یہ بہت بڑا بلنڈر ہے یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ چیز سمجھ سے بائے عمران خان صاحب نے جب آخری دفعہ ان کے خلاف ریجم چینج کی گئی تھی تو ان کے جو آخری الفاظ تھے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا یعنی الیکشن کمیشنہ پاکستان پاکستان کو اتنی کیا جلدی ہے کہ ابھی تک تحریکین صاحب بین بھی نہیں ہوئی اور اسے پہلے پی جئی کا نام وہاں سے نکال دیا گیا یعنی تحریکین صاحب بین بھی نہیں ہوئی اور صرف کہیں پر یہ سوچ موجود ہے کہ اس پارٹی کو بین کرنا ہے کہیں پر یہ سوچ موجود ہے کہ اس کے اوپر کٹا لگانا ہے الیکشن کمیشنہ پاکستان نے جناب فوری طور پر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہاں سے ان کا نام نکال دیا یعنی یہ غلطی بھی کیسے ہو سکتی ہے پاکستان کے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی یہ کیسی سیاسی جماعت جس کا دن میں تقریبا ہزاروں دیفعہ ذکر ہوتا ہے ہزاروں دیفعہ نام ہوتا ہے پھر کیسے ممکن ہے کہ اس کا نام نکال دیا گیا ہو پھر بعد میں نام دوبارہ سے شامل کیا گیا اور کہا گیا کہ غلطی سے نام نکل گیا تھا یعنی یہ ہو سکتا کہ نام خود نکل کر باہر چلا گیا کہ میں باہر جا رہا ہوں جی میں تحریکین صاحب سے مرا کوئی تعلق نہیں اور میں نام بھی یعنی اپنے آپ میں ہی الگ ہو کر سائٹ پر چلا جاتا ایک اور بڑی خبر یہ ہے اور یہ بڑی خبر ہے پرویز علائی صاحب گیا والے سے پرویز علائی صاحب کو آج لاہور آئی کورٹ میں پیش کیا گیا موزر جج کے سامنے انہوں نے کچھ ایک چیزیں رکھی ہیں انہوں نے جیل کے اندر کا ماحول بیان کیا ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی پورا ٹل لگاتے ہیں لیکن جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو یہ جیل ٹھیک نہیں کرتے یعنی پاکستان کے جیلوں کی یہ حالت ہے میں آپ کو یعنی honestly بتاؤں بہت ساری ایسی ریپورٹس چھپ چکی ہیں کہ جیلوں کے اندر لوگوں کے ساتھ زیادتی ہیں ہوتی ہیں یعنی بچوں کے ساتھ زیادتی ہیں ہوتی ہیں تباہی وہاں پر پھیری جاتی ہے لوگوں کے زمانتے نہیں ہوتی یعنی وہ اندر مختلف بیماریاں ہونے بیماریاں لگ جاتی ہیں لیکن یہی سیاستدان ٹھیک نہیں کرتے اقتدار ان کا ہوتا ہے انہی میں سے منسٹرز ہوتے ہیں جو یہ ٹھیک کر سکتے ہیں ریفارمز کر سکتے ہیں پولیس کی ریفارمز جیل کی ریفارمز لیکن یہ کرتے نہیں ہیں راجانور صاحب کے ایک کتاب ہے بڑی جیل سے چھوٹی جیل آپ کو ٹائم ملے تو لازمی پڑھیں وہ کتاب انہوں نے اڈیالے جیل کے اندر سے لکھی ہے بڑی زبردست کتاب ہے وہ لازمی پڑھیں اور اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جیل کے اندر کا محول کیا ہے بربیس الائی صاحب آج یہ کہتے ہیں سابق چیف منسٹر سابق سپیکر ایک بڑی تگڑی پنجاب کے سب سے بڑی صوبے کی پرسنیلیٹی لیکن جیل انہوں نے ٹھیک نہیں کیے تھے یعنی ان کے اوپر پولٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے ان کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے لیکن انہی کا کام تھا کہ یہ جیلوں کو ٹھیک کریں انہیں انسانوں کے رہنے کی جگہ بنائیں جرم ہو جاتا ہے کرائم ہو جاتا ہے اور اس کی جو بھی وہ جو ہاتھیں وہ عدالتے فیصلہ کریں لیکن جیل کے اندر کا جو ماحول ہوتا ہے کم از کم یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اسے انسانوں کے رہنے کی قابل بنائیں دنیا بھر میں جیلوں کے اندر سائیکولوجس ہیں سائیکو تھرپیسٹ ہیں جو منٹلی لوگوں کریمنلز کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ کرائم کر رہا ہے تو اس کی وجہ وہ منٹلی طور پر ٹھیک نہیں ہے چونکہ ریاست ساری فیصلیٹیز دے رہی ہوتی ہے اور یہاں پر تو آوی کا آوائی بگڑا ہوا ہے پرویز الائی صاحب بتاتے ہیں کہ جناب جیل کے اندر کیڑے ہیں اور میرا بڑا 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 حال ہے جیل میں مشکلات کے سوا کچھ نہیں جہاں مجھے رکھا گیا ہے وہاں کیڑے پھرتے ہیں یعنی ان کا کہنا ہے کا مطلب ہے اتنے اترے کیڑے وہاں پر پھر رہے ہوتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے بی کلاس بھی نہیں دیگی جو جہاں پر مجھے رکھا گیا ہے وہاں پر واشروم ہے یعنی سیپریٹ واشروم جیلوں کے اندر نہیں ہے پاکستان میں ایک چھوٹی سی دیوار بنائیں گی یا پھر بعض جب اوپر صرف ایک کپڑا لٹکایا ہوا تھا ہے یعنی یہ آپ لٹیو میں ادھر کپڑا لٹکا ہوا ہے یا پھر ایک چھوٹی سی دیوار بنا گی یا دو تین فٹ کی اور اس طرف باتروم ہے باتروم کیا ہے ایک چھوٹا سا سراخ ہے اور سراخ کے ساتھ ایک ٹوٹی لگی بھی ہے اور سراخ کے اوپر آپ نے بیٹھنا ہے جیسے آپ مینیج کر سکیں وہ پھر آپ کی اوپر آتا آپ نے کیسے مینیج کرنا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی بی کلاس نہیں دی گئی میرے پاؤں پھول گئے ہیں مجھے ہسپتال برائی مربانی منتقل کیا جائے مجھ سے سانس نہیں لیا جاتا باتروم ساتھ ہے اور تافون پھیلا ہوا ہے ہر وقت بدبو رہتی ہے وہاں پر کیڑے پھرتے ہیں اور میرے موں کے اوپر سے اور جسم کے اوپر سے کیڑے ہو کر جاتے ہیں جس طرح سے عمران خان اور شامو متکریشی کو زمانتیں دی گئی ہیں مجھے اسی طرح سے زمانت دی جائے نہیں تو مجھے جیل میں سوری ہسپتال میں منتقل کر لیا جائے عمران خان صاحب نے بھی ان کے بارے میں ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ پرویزیلائی اس عمر میں یعنی 80 سال کی عمر میں سینی اترین پولیٹیشن ہیں جتنا پرداشت کر گئی یہ بہت بڑی حمد ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرویزیلائی پریس کانفنس نہیں کر رہے پرویزیلائی کو گریوی بات نہیں کر رہے پرویزیلائی عمران خان سے پیچھے ہٹنے کی بات چیت نہیں کر رہے یعنی اتنی ساری مسیبتوں کے باوجود وہ خان کے ساتھ کھڑے تو یہ بڑی چیز ان کے کریڈٹ میں جاتی ہے کہ اس عمر میں بھی انہیں توڑا نہیں جا پا رہا لیکن جو جیل کے اندر کی وہ بات چیت کر رہے ہیں یہ کیڑے پھر رہے ہیں بات فرم ساتھ ہوتا ہے رائے مربانی اس بارے میں سوچیں کہ کل یہی نون لیگ یہی باتیں کرتی تھی یہی پیپلز پارٹی یہی باتیں کرتی تھی کل تحریک انصاف اور پرویزیلائیس آپ نے انہوں نے پھر اقتدار میں آنا ہے کم از کم یہ اس طرف ہاں ری فارمز کر لیں کہ جیل کے اندر انسان ہی جاتے ہیں کریمنلز ہوتے ہیں